بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نئی ویڈیو میں خوش شام دید ناظرین اگرامی ایک بار پھر پاکستان اور افغانستان آمنے سامنے آگئے پاک فوج نے افغانستان کی فوجی جوکیوں کو تباہ کرنا شروع کر دیا پاکستان اور افغان جنگ شدید ہو گئی پاکستان نے افغانستان کے طالبان کو 48 گھنٹوں کا الٹی میٹم جاری کر دیا ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل لائکن پر ضرور کلک کر دیں ناظرین اگرامی پاکستانی فوج نے افغانستان کو چن چن کر مارنا شروع کر دیا افغان طالبان مسلسل دو سال سے دہشت گردی اور گنڈا گردی کا بزار پاکستان کی سارت پر گرم کیا ہوئے ہیں پاکستان کسی صورت برداشت نہیں کرے گا جرنل آسم منیر کا تحلقہ خیز بیان سامنے آ گیا پاک فوج نے افغانستان کی فوجی چوکیوں کو تباہ کرنا شروع کر دیا افغان بارڈر پر کوہرام مچا دیا گیا افغان بارڈر پر تابر توڑ شدید قسم کی بمباری نے افغان طالبان کے پر خچے اڑا دی ہیں افغان طالبان کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ وہ آخر کس ملک سے بنگا لے بیٹے ہیں افغان طالبان جو آئے روز کسی ملک سے بنگا لے بیٹے ہیں پہلے وہ احران اور پاکستان کے ساتھ پاک افغان جنگ مزید شدت اختیار کرتی جا رہی ہے افغان طالبان نے پاکستانی آرمی چیف سے مافیا مانگنا شروع کر دیا ہے کہا جا رہا ہے کہ نمک حراموں نے پاکستان پر دھاوہ بولنے کی کوشش کی ہے چمن بارڈر اس وجہ سے بچھلے دنوں باندھ رہا لیکن پھر کھولنے کے بعد افغان طالبان دوبارہ سے وہی ہٹ درمی دہشت گردی گھنڈا گردی کر رہے ہیں جس سے پاکستان کا مون توڑ اور قرارہ جواب سامنے آیا ہے پاکستان کا بڑا فیصلہ بھی سامنے آ چکا ہے اس کے مقردابی ایک افغان سیکیورٹی فورسز کی جانب سے چمن میں عام آبادی پر بلہ اشتیار اور بلہ امتیاز بہاری اسلحہ بشمبور آلٹلری اور مارٹر گولے فائر کیے گئے جس میں چھ شہری علاقہ سترہ کے قریب زخمی ہوئے آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ پاکستانی سردی فورسز نے عام شہری آبادیوں کا خیال رکھتے ہوئے اس جاریت کا مؤثر جواب دیا اگرچہ پاکستانی حکام کی جانب سے فائرنگ کا الزام افغان سیکیورٹی فورسز پر لگایا گیا تاہم رابطوں میں مشکلات کے باعث افغان حکام کا اشتیار میں موقف نہیں لیا جا سکا چمن شہر سے محصول ہونے والی ویڈیوز کے مطابق شہر کے قریب بارڈر پر روڈ پر ایک گولہ گرنے سے گردو غبار اٹھ رہا ہے ویڈیو میں ایک شخص کی آواز سنائی دے رہی جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ گولہ ابھی ابھی گرہ ہے جو ایک اور ویڈیو میں خطرناک پانچ کے قریب گولے گرے ہیں اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ سرکاری رابطے کے مطابق افغانستان اور پاکستان سے روزانہ کی بنیاد پر لوگ آتے جاتے ہیں لیکن افغان حکومت باز نہیں آرہی جب سے افغان کے خطرناک ترین حکومت آئی ہے اس کے علاوہ افغانستان کے نائی وزیراعظم مولوی عبدالقبیر کا پاکستان کے متعلق اہم بیان سامنے آئے جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ مسلمان اور سیاہ ہونے کے ناتے پاکستان میں عدم تحفظ نہیں چاہتے نائی وزیراعظم افغانستان مولوی عبدالقبیر سے پاکستان کے نمائندہ خصوصی برای افغانستان آسزرانی نے ملقات کی جس میں افغانستان میں پاکستان کے صفیر عبد الرحمان زبانی موجود تھے ملقات میں افغان نائی وزیراعظم کا غینا تھا کہ باکستان میں جنگ عدم تحفظ کے صورتحال نہیں چاہتے بلکہ مضبوط تعلقات چاہتے ہیں اور باکستان اور افغانستان بامی تجارت سے خطناک ترین جنگ میں شامل نہیں ہو سکتے یہ جھڑا پاکستان نے زلہ قرم اور افغانستان کے صبح پکتیا میں دھنڈی پٹان کی قریب سرعت پر ہوئی ہے یہ واقعہ دو روزہ کشید کی کے بعد اس وقت پیش آیا جب وزیشتہ رات دونوں جانب سے بھاری اسلے سے ایک دوسرے پر شدید تابڑ توڑ حملے کر دیے گئی تھے زلہ قرم سے مقامی لوگوں نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ بنیادی طور پر اتنازہ زمین کی ملکیت ہے ان کا کہنا ہے کہ باکستان کے زلہ قرم کے رہائشوں کی سرعت پر زمین ہے جس پر افغانستان کی جانب سے حکام بھاری مشینری کے ذریعے تعمیراتی کام شورت کرنا چاہتے تھے دوسری جانب بی بی سی نے جب راونستان میں مقیمی لوگوں سے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا ہے کہ دو روز سے جاری کشید کی اور جھڑپوں میں اب تک چار افراد زخمی ہوئے جنہیں مقامی ہسپتال لیا گیا اور ان میں ایک مقام کی حالت تشویش نارد بتائی گئی ہے اس بارے میں افغانستان میں امراتے اسلامی کی طرزبان زبیح اللہ مجاہد اور بلال کریمی سے رابطے کی کوشش کی گئی لیکن ان کی جانب سے کوئی جواب مصول نہیں ہوا بی بی سی کو امراتے اسلامی افغانستان کی اعلیٰ عزدار سحیل شاہین نے ایک پیغام کی جواب نکائے گئے نے اس بار میں کوئی معلومات نہیں ہے اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ مارٹر گولوں سے شدید تابر توڑ کروائیاں کیے گئی ہیں اس کے علاوہ پاکستانی سرحد پر نصب اکھڑنے کا واقعہ بھی سامنے آ چکا ہے تو فیلات کے پاکستانی فوج کی جانب سے نصب بار کو مجینہ طور پر افغان طالبان کی جانب سے اکھڑے جانے کا واقعہ پیش ہدا ہے منگل کو سوشل میڈیا ویڈیوز منظر عام پر آئی ہیں جن میں پاک افغان صلی اللہ کے مقام سے افغان طالبان کے خصوصی دستے یہ خاردہ اٹھاتے ہوئے دیکھ جا سکتے تھیں ان ویڈیو میں ادعوہ کیا گیا ہے کہ خاردہ طالبان کی عدود میں لگائی گئی ہیں وہاں موجود افغان حکومتی علکاروں نے سخ رجعہ مل کا اظہار کیا سرحد پر افغان علکاروں کے جانب سے حالیہ کرائی کے بارے میں ایک افغان طالبان صلی اللہ کے انہوں نے اس کے مقام اکمہ علمات کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ اس باقی کے بارے میں رابطے کر رہے ہیں اگر اس کی تزدیق ہو جاتی ہے تو وہ اس بارے میں اپنا موقف دے سکیں گے پاکستان میں سیکیورٹی حکام کو اس حوالے سے موقف لینے کے لئے رابطہ کیا گیا اس حضران وفاقی وزیر اطلاعات نکاح ہے کہ لیکن اس بارے میں یہاں نے سکوئی قدی عمل سامنے نہیں آیا ہے اس کے علاوہ یہ کوئی پہلا واقع نہیں ہے کہ افغان مسان میں پاک افغان فینسنگ کے خلاف اتجاج کیا ہے سابق ادوار اندیہ قومت میں پاک افغان اس کی مخالفت کر چکے ہیں سرحد پر بار لگانے کی عمل کتران افغانستان کی جانب سے مطابق بار شدید حملے ہو چکی ہیں جس میں پاکستان کا جانی نقصان بھی ہوا ہے روانسہ علمائی میں افغانستان کی جانب سے پاکستان کے ظلہ سوک کے قریب ملنے حضرت پر شدید حملے ہوئے تھے جس میں حملہ اوروں کے بارے میں معلومات نہیں ہو سکی دیں کہ وہ کون تھے لیکن بظاہر یہی کا گیا تھا کہ شیطر اسندو نے پاکستان کی اف سی ارکاروں پر شدید حملے کی ہیں جب اف سی کے جوان پاکستان اور افغانستان کی صدی پر بار لگانے میں مصروف تھے حکام نے مزید بتایا ہے کہ پاک افغان بارڈر پر صدی پر فائرنگ کا یہ پہلا واقعہ نہیں تھا بلکہ اس سے قبل بھی متعدد ایسے واقعات رونما ہو چکے تھے جس میں پاکستانی شہریوں اور بارڈر سیکیورٹی فورس کے اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا تھا افغان طالبان کے کچھ اہلکاروں نے اتدار میں آنے کے بعد پاکستان سے افغان شہریوں کی ابداد کے لیے جانے والٹکوں سے پاکستان روم جانب سے لگائے گئے بینڈرز ہٹا دیئے تھے پاکستان نے افغانستان کی جانب سے شدت پسندوں اور دیگر جرائن پیشہ افیاد کے غیر قانونی طریقے سے داخلے بندی کی طرف بارڈ لگانے کا فیصلہ چار سال پہلے ہی کر دیا تھا اس بارڈ کی تنصیب کے سرکاری ذرائے کے مطابق کربوں پہ مقتص کی گئے تھے اور اس منصوبے کے تحسر حد پر نگرانی کے لیے سینکنوں چھوٹے چھوٹے قلعے اور چوکیاں تعمیر کی جا رہی ہیں